بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر پاکستان اپنی جگہ پہ مسائل کا شکار تو ہے میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں لیکن پوٹینشل پاکستان میں ہر لحاظ سے بہتر ہے آپ دیکھیں کرکٹ میں کیا ہوا کہ یک دم ٹیم جو ہے ڈیموڈلائز ہوئی اس میں انتشار کا شکار ہوئی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنا شروع وہ ایک لڑی کپتانی کا شور ہوگا تھا ٹیم تباہ ہو گئی جو ہی اس کے اندر تبدیلیاں لائے گئیں تو کپتان چینج ہوا اور کپتانی کا جو فساد تھا وہ ایک طرف کو ہوا تو ہم نے دیکھا ہماری پرفارمنس یک دم بہتر ہو گئی ہم دو سیریز جیت گئے انگلینڈ سے بھی جیت گئے آسٹریلیا سے بھی جیت گئے جو کرکٹ کے کنگ ہیں ان سے ہم نے میچز جیتے یہ ایک ہمارے لیے مرشل راہ ہے یہ معاملہ ہمیں اسی طرح پاکستان کے اندر سیاست میں جو کھینچہ تانی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے جس طرح سے ہم میچ فکس کر کے جتنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم جس طرح دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو براجمان کیا گیا نواز شریف کو ناہل کر کے جس طرح دوہزار دو میں جو ہے پرویز مشرف نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس سے پیچھے آپ چلے جائیں زیاو الحق نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا یہ اب ختم ہونا پڑے گا اور پھر اب عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے تو یہ سیاست دانوں کو بڑی سوج بوجھ کے ساتھ ایک ڈائریکشن تیہ کرنی ہوگی پچیس سالہ جو ایک لائے حمل ہے الیکٹ ہونے کا وہ تیہ کرنا ہوگا سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہوگا پھر ہم آمیں جو مسائل ہیں اکنومیکلی اس سے ہم نکل پائیں گے نبرداز ماں ہوں گے ملک کو کھڑا کریں گے فینینشلی بہتر کریں گے اور یہ فتنہ الخارج جو ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اور یہ جو روز روز تحریکیں چلانا سڑکے بند کرنا لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے روز مرہ کے زندگی میں رکاوٹ بننا یہ بھی ہم اس سے بھی نکل پائیں گے اور جو ذینی تناؤ ہے ہر شخص کو اس سے بھی ہم نکل پائیں گے یہ باتیں جو میں نے کی ہیں آج ابتدائیے میں ان کے اوپر ہی رہتے ہوئے میں آج پروگرام کروں گا اس میں میرے ساتھ اس وقت میری پہلی مہمان ہے محترمہ زیبہ ناز صاحبہ پی ٹی آئی کی سپوکس پرسن ہے بڑی بولڈ گفتگو کرتی ہیں یقینا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں بھی وہ بتائیں گی کہ جو ڈیٹ اناؤنس کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے چوبیس نومبر عمران خان کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں چوبیس سے شروع آغاز اس کا ہوگا اس کے انتظامی معاملات کون کرے گا کمیٹی کے بارے میں فیصل چودری نے کہا جی وہ نام خفیہ رکھے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کمیٹی کا اگر ورکرز کو پتا نہیں ہوگا تو وہ رابطہ کس سے کریں گے یہ سارے آج کے سوال ہیں زیبا السلام علیکم اللہ علیکم السلام زیبا آج کے پروگرام میں آپ کو ایک بڑا اہم کوئسٹن ہے کہ تحریک کا آغاز تو آپ کرنے جا رہے ہیں چوبیس سے ٹھیک ہے جی کال علیمہ خان نے آخر کار دے دی تو مجھے بتائیے کہ کمیٹی جو اناؤنس کی ہے خان صاحب نے فیصل چودری نے کہا ہے کہ اس کے نام خفیہ رکھے جائیں گے تو اگر کمیٹی کا جی بان آج کو پتا نہیں ہوگا یا ورکرز کو پتا نہیں ہوگا تو پھر کوارڈینیٹ کیسے کرے گی تحریک کیسے کامیاب ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایسا مابر ہوئی ہے ہمیں ایک کمیٹی کا علم ہے آپ کیا چاہتر مجھے آئے کہ ہم علیمہ آفہ جو ہے یا وہ بیوکوں سے کانمی جو ہی دالتی ہیں وہ سمجھا رہا خاتون ہے اور پڑی لکھی خاتون ہے ان کو ہر اچھے گروہ کا حصہ ہے کہ کون کا کام کس وقت کرنا ہے کول بھی ہے عمران ہاتھ آتے کہنے پہ اور کول کے اوپر جو لائے عمل بنے گا وہ بھی بڑا برپور بنے گا اور انشاءاللہ ہم کیاری کر رہے ہیں اگر بانا اس ایک کمیٹی کے اندر ہی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھے ہیں کہ کمیٹی کے ممبرار پہلے سے اٹھائے جائے ان کو اناس ساب دیا جائے کہ فلاں بڑا بندہ کمیٹی میں شامل ہے آپ دیکھیں سیاست کا ورد کیا ہے آپ نے کہا دوزار اکھارا کا الیکشن بتایا اسے پہلے کا الیکشن بتایا مجھے یہ بتائے کہ یہ کارے ان کشار ان الیکشنوں میں سلامے والا ہے کون آج سے تبھی آپ نے مجرم پکلا کون سے ادارے ہیں جو کہ ان چیزوں کو بس میں نے سے چلاتے ہیں کبھی اس کے اوپر کبھی ڈبیٹ ہوئی کبھی اس کے اوپر الگیشن لگایا کبھی کسی نے پکرا یا دوزار اکھارا میں پی ٹی آئی کی حکومت چباس میر صاحب نازل ہو گئے سادے تین سال میں پہلے حکومت سادے تین سال پھر سادے تین سال یہ تین سال کی حکومت نہیں چلانے کا رواج کیوں ہے پانچ سال کیوں نہیں پوریچر میں دیتے اور اپنے دل پاور پہ آنے والی تکلیٹ کیوں نہیں ہے ہم مینج کر کے آئے ہوتے ہیں تو مجھے بتائے جو مینج کر کے آنے والے لوگ ہیں ان کو تو پھر چاہیے نہیں ایلیکشن کروانا عوام کا پیسہ عوام عقومت کا پیسہ وہ ملوک کو دعا پہ لگانا یہ چھوڑ دینا چاہیے چیزا چیزا جو اوپر منو سالوہ منتا کی پر کے بیٹے کھائیں ہم ٹھیک ہے کیوں پریشان نہیں بنائی نہیں ہے عوام کے لئے انہوں نے اچھا مجھے بتائیے یہ تو بالکل اس پر تو ہم بات کرتے رہیں گے لائنوں میں لڑکے ووٹ کاس کرنا اور جس کی جس نے جس کو ووٹ دیا ہے ریزلٹ اس کے اولٹ آنا یہ پاکستان میں بہت تفاہ ہو چکا ہے اور مزید اس کا حل جو ہے زیبا صاحبہ میرے نزدیک اب آپ کے نزدیک پتا نہیں کیا ہے اس کا حل کتے یہ نہیں ہے کہ خان صاحب یا آپ یا نواز شریف کہیں جی ہم سٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے سٹیبلشمنٹ میں آپ سے بات کریں گے آپ دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے وہ مسئلہ وہی کا وہی رہ جائے گا یہ تو سیاست دانوں کو ایک لاہے عمل بنانا ہے کہ ہم نے ایسی حکومت نہیں لینی جو منڈیٹ چوری والی حکومت ہوگی جی بلکل تو دیکھیں نا یہ جو ابھی وزیری اعظم عمران خان صاحب سے حکومت کون بند ہے حکومت کون چلا رہے یہ پھر ماننا پڑے گا کہ جب عمران خان آئے اس وقت بھی منڈیٹ چوری ہوا ہے نواز شریف کا جب آج شہباز شریف بیٹے ہیں تو اس وقت بھی منڈیٹ چوری ہوا ہے عمران خان کا یہ ماننا پڑے گا ہر کسی کی ترم کا جو منڈیٹ چھینا گیا وہ ماننا پڑے گا نہیں نہیں دیکھیں پڑی آئی کا منڈیٹ چوری ہوا پڑی آئی کو ان لوگوں کو نونی کو لوگوں نے اجیکت کیا کشری دفا بھی اس دفا اس دفا بھی تہاں سے اجیکت کیا ہر جنہ سے تو یہ اکتارہ کٹی لے کے حکمران بنے بیچے ہیں پورے ملک کو چلا رہے ہیں پارہ کٹو والے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے آتی سار جہازوں سے چار چار دفا دورے کیے آپ دیکھیں کہ ہر بندہ ہر جگہ سے دو دو تین تین چار سے دفا دیا ہر ملک میں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ انویسمنٹ پاکستان میں لے رہے ہیں تو پاکستان کی انویسمنٹیں باہد لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ تو پالیسی یہ تو پالیسی میٹر ہو گیا اس پہ ہم بات کریں گے اب مجھے صرف اتنا بتائیے میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ آپ نے چوبیس کی کال دے دی ہے اور آپ کا وقت اس وقت بدل ہے کمیٹی آپ اناؤنس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا نام اناؤنس کر دیا ہے یہ نہ ہو کہ احسان بھائی اتنے شریف آدمی ہے ان کو عدالتوں میں دھکے کھانے پڑے ہیں آپ کی وجہ سے دیکھیں میری بات سنیں پراکست میں کوئی مشکہ نہیں ہوتا سیاقت میں ایک ہی چیز اتنا ہے کہ آپ کا دل دمان آپ اپنے موسن امران ہاں صاحب یا کوئی بھی ای بیٹی ہوتا ہے جس کے پاس آپ اٹھا ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے اور نر دیتا ہے جو آپ کی پاسس کرتا ہے یہ دلو پھانوں کی سیاست کوئی گرنے والے تو ہم ہے نہیں ہے ہم نے دو ہزارت دو سے لے کے آج تک سیاست میں ہوں اور میں ورک کر رہی ہوں تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتے کہ کھانے کی کیریوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا چی وہ میری والدہ پیپس پالٹی کی صدر تھی اچھا لہید خانے اور بین ازیر شہبہ کے ساتھ وہ گا رہی تھی حج کرنے اکبری حج انہوں نے کیا کچھے میں نے امی کو کہہ دیا میں چھوٹی تھی تھی تو میں نے امی کو کہا کہ امی آپ جو بائے نعرے لگاتی ہیں وہ نعرے لگایا کرے یہ دنگے مارتے ہیں پولیس والے تو انہوں نے پتہ کیا مجھے کہا انہوں نے کہا بیٹا جو نعب صبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے جس کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے یہ دشمن لوگ کیوں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دیل کے بعد پولیس پکڑ کے انہوں کو جیل میں لے گئی اور جیل میں میں گھر میں روٹی گئی اور جا کے میں نے گھر والا کو کہا کہ میں نے کہا کہ امی کے پاس جانا مجھے جیل میں لے کے لے امی کو پکڑ کے لے گئے وہاں پر سپر گنس جیل کے دوسرے کسے دن میں گئی تو امی نے جاپتے ساپ جیس وجہ سے پکڑا امی نے بی بی زندہ بہت کا نعرہ لگا دیا اچھا اسی وقت اس نے کہا دی اممہ جیتے جیل لے نے جیل اٹھی آتھی انہوں نے زبان پر باہر مکر آتھی اس کا مطلب ہے جو آپ نے جو آپ نے ابھی واقعہ سنایا ہے مجھے لگتا ہے آپ نے گھر نہیں پہنچنا تو اس سے پہلے آپ کو بلاول صاحب کی بلاول صاحب کی قول آجانی ہے کہ ساڑی پارٹی واپس آجاؤ اوہ میں یہ نہیں ہوں سیاست بی بی کی اور تھی یہ تو ڈیٹی سیاست ہے ابھی یہ منافقت کی سیاست ہے وہ بڑی رواداری اب ہمیں یہ بتا دیں آپ کھلے دل کے ساتھ کہ ان کی تو سیاست ہو گئی منافقت کی تو مجھے بتائیں آپ کے پارٹی میں کون سے دودھ کے دھولے ہیں میں نام گنوانا شروع کروں جہانگیر ترین جہانگیر ترین سے لے کے فواد چودری تک فواد چودری سے لے کے ملتان تک ملتان سے لے کے جھانگ تک جھانگ سے لے کے میاں والی تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھے یہ کہتے ہیں ان کچھار سلانے والی پارٹیوں میں ہی اندر ہی لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیوں کو اٹھائی میں اور نیچے گرانے میں بھی ساتھیوں کا ہاتھ ہوتا ہے عمران حر صاحب کی بس ایک چھوٹی سی غلطی میں کہ انہوں نے جو ہمیشہ ٹھیکٹر پر کڑے ہوتی یہ کہا تھا کہ میں جوان پارٹ کو اور پڑے لکھی عوام کو اپنے ساتھ اٹھائی کروں گا پھر ان کی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے پھر علی بابا چالی چورو پک ٹیموں میں سے ہی لوگ ہائر کیجئے جو کپی پارٹی کا تھا نون لیتا تھا انہوں نے وہ وزراء بنے نہ انہوں نے اچھے مشورے دیئے نہ انہوں نے اچھے رائے دی اور نہ ہی ان کو کیونکہ وہ اچھے کرکٹر تھے وہ اچھے بولر تھے وہ اچھے سیاستدار تھے تیس سال سے وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا ہوا ہے تو وہ گندے پیرے بھی نکل گئے گندے آندے بھی نکل گئے اور ہماری پارٹی میں اب مستقبل آنے والا اچھا ہوگا اچھا اب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ جو علیمہ خان نے اننونس کیا ہے چوبیس نومبر کا اس احتجاج کو یا اس تحریک کو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ علیمہ اور عمران کی بہنیں لیڈ کریں گی کیونکہ اننونس کر دیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے انہی کی طرف سے یہ آواز آئی ہے کیونکہ وہ سوابی کے جلسے میں بھی سٹیج پہ نہیں تھی اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آج کسی پلٹیکل فگر نے یہ ڈیٹ اننونس کی ہو آج کی ڈیٹ جو چوبیس نومبر کی اننونس ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا کسی کو انداغہ نہیں تھا کہ عمران خان تحریک کی ڈیٹ جو ہے وہ اپنی بہنوں کے ذریعے اننونس کریں گے اس کی اہمیت کیا سمجھتی ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا دیکھیں بہنیں ان کا خون ہے یہ بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا مقدس ہے جو بہن بھائی کے لیے چوتکتی ہم پارٹی کانٹون ہے ہم پارٹی کے لوگوں ہیں وار پرسن لیکن ہم جان سدا کرنے والے لوگ ہیں اپنے قائد کے اوپر لیکن اس پہ بھی آگے بہن کا ایک پیار جذبہ ان کا خون کا رشتہ ہے جو بہتر وہ سوچتے ہیں اور پرسن ہم بھی نہ سوچتے ہوں اور انہوں نے لیڈ دیکھیں یہ سیاستگا نہیں ہے نہ ان کی بہنے نہ ان کی بہنے لیکن سدایے تو دیکھیں انہوں نے کٹی نہ بغیر بغیر کسی سیاست میں آنے کے بھرگریسی خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے سزائے کہتی نہ بھائی کے لیے تو وہ بھائی کے لیے لیڈ بھی کر لیں گی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں ان کے ساتھ بڑی برپور طریقے سے کری ہے اور برپور ان کے ساتھ لب دیکھ رہی ہے اور آواز پر ہاتھ چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا آپ کو کیا ایکسپیکٹ آپ کر رہی ہیں کہ چوبیس سے پہلے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں جیسے علیمہ کی ان کی بہنوں کی دوبارہ یا آپ کی پارٹی کے عوضے داران کی ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کمیٹی کا نوات نہیں کیا تو دیبا کو کہتے پکر چلے گا میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم جو بھی کریں گے نا بڑی پلاننگ کے ساتھ کریں گے اور لیڈ بھی کریں گے اور تو پکڑا بھی نہیں جائے گا اور انشاءاللہ دماغم مستل اندر بھی ہوگا میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج تک جتنے بھی ٹارگٹس آپ نے دیکھے ہیں چاہے جنرل آسم منیر کی ایز ای چیف آف آرمی سٹاف اپائنٹمنٹ ہو اس وقت بھی عمران خان صاحب فیل ہوئے جبکہ ان کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی اس دور میں زہرہ وہ نہیں رکوا سکے اپائنٹمنٹ وہ نہیں رکوا سکے اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کی جب چیف جسس بننے کا معاملہ تھا انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ حکومت نے بل بھی منظور کروایا اور انہوں نے منصور علی شاہ کو چیف جسس بھی نہیں بننے دیا اور جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہ دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر منصور علی شاہ کو نہ بنایا تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا وہاں بھی فیل ہوئے آپ اور پھر ایک اور دھرنا دیا گیا اور سوابی والے جلسے میں کہا گیا کہ ہم اناؤنس کریں گے اور وہاں بھی کوئی کال نہیں دی گئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو میرا سوال لے لیں خان صاحب کو کہیں شک پڑ گیا ہے کہ میری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ سنسیر نہیں ہیں خواہ وہ علی امین گنڈا پور ہوں خواہ دیگر لوگ جو کل چار فرمایشی گرفتار ہوئے تھے وہ بھی اطلاعات ہمارے پاس ہیں مبینہ طور پر کہ وہ فرمایشی گرفتار ہوئے تھے کہ ہمیں ملاقات نہ کرنے دی جائے تاکہ خان صاحب ہمیں کوئی ڈریکشن دیں تو اس پر ہم عمل کریں چے جے کے کیا خان صاحب کا اپنی پارٹی کے لوگوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے کہ انہوں نے بہن کے ذریعے یہ اناؤنسمنٹ کرائی ہے دیکھیں میری بات سنویں جو ان کے ورکہ رہنا یہ اتنے جان میں کار کرنے والے ہیں کہ کسی ورکہ سے ان کی پہلے تو وہ آواز آر ہوئے ہی نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہیں جو تزائے بھی بغت رہے ہیں چوٹے بھی کھائیں ہیں جنہوں نے آج سخت عمران ہاں کے پیچھے کروائی بھی کر رہے ہیں دوسری بات بہن کے اوپر اعتماد کرنا اور بات ہے اور پارٹی جو عوضے داران ہیں ان کے ساتھ ان کا اعتماد برپور بنا ہے جمع ہے اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاللہ جویل میں جب وہ گئے ہیں ڈاللہ جویل اور ان کی ملاقات تھی عدالت کی طرف سے تو انہوں نے ڈاللہ جویل والوں نے ان کو دو بہنٹے پہلے کھڑا کیا پھر انہوں نے کہا جی ایک کل چتالی لگی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے ایک کمرے میں بچھا دیا ان کو زبردستی ان کی گاریاں سائٹ پہ کروائی اور پھر ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے گنڈا گردی کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو کمروں میں بچھائے دو بھنٹے اور پھر آکے کہہ دیا ہمیں اوپس سے آرڈر ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتا تھی مجھے یہ نون بھی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے وہ کسی عدالت کو نہیں مانتی وہ کسی نوٹیفکیشن کو نہیں مانتے وہ کسی ایسی چیز کو نہیں مانتے اب ایک آخری سوال صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ لوگ سیاستدان تو آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں ٹھیک ہے یہی چلتا رہی نا مجھے تو یہی لگ رہا ہے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیانٹی ہوئی لہتے ہیں اس کو کوئی حاج نکالا جائے یہ آوازیں آپ بلند کرتے رہیں گے نواز شریف اپنے دور میں کر رہا تھا آپ اس دور میں کر رہی ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی مارے کھاتی رہی ہیں جب تک آپ آپس میں سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے تو میرے نزدیک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا صرف مجھے بتا دیجئے کہ ہندوستان جو ہے وہ بار بار ہمیں معاشی طور پہ بہت بڑے حملے کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں کبڑی ٹیم آتی ہے فوٹبال ٹیم آتی ہے دیگر نیزہ باز آتے ہیں گھوڑ سوار آتے ہیں یہاں پہ وہ کر کے چلے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی پرابلم نہیں ہوتی کرکٹ کی دفعہ ان کو پاکستان آتے ہوئے بہت سارے تحفظات جان بوجھ کے وہ شکار کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ ایک ٹریڈ میں شامل ہو چکی ہے کرکٹ میں چکے پیسہ ہے اور پاکستان کو اس کے ذریعے ایک تو پذیرائی دنیا میں ملنے جائے گی اور اگر ٹورنامنٹ سیکسیسول ہوا تو مزید پاکستان کا قد بڑے گا تو جو انڈیا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے اور ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو کیوں نہ آپ لوگ ٹیبل ٹاک کریں تاکہ انڈیا کو مو کی کھانی پڑے یہ جو ٹیبل ٹاک والا سیکسل ہے نا یہ جو اندر سے کھوڑی ہے نا مقام رہو گا یہ کہتے ہیں جو ٹیبل ٹاک پہ نہیں بہتے یہ کبھی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ لے اسے رضا ماند اس لیے انہیں چور چوری سے جاتے ہیں ہیرہ پیری سے نہیں جاتا یہ وہ چورے جو ہیرہ پیری کرتے ہیں اور پھر گلہ دباتے ہیں اور مو پہ آکے پھر سہتے آنکھ بھی نہ نکالے یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ تو کوئی ٹیبل ٹاک کرے گا نہ کوئی کرسکتا نہ ہی ان میں جورت ہے یہ کہتے ہیں ٹیبل ٹاک نہیں چکتے ہماران خان صاحب نے ہزاروں دفعہ کہ جیسے ٹیبل ٹاک کرے رانہ سلام اللہ یہ مریم زہبہ یہ مختلف ان کے جو چند سے کرتے ہیں وہ ہمیچہ آکے پکڑ چکڑ شروع کر دیتے ہیں اور پکڑ کے وہ زیادی میں چند کر دیتے ہیں اگر انہوں نے ٹیبل ٹاک کرنی ہو تو یہ امن کم ہال قیدہ کریں یہ رلیف دے لوگوں پتہ چلے چلے تو آپ یہ گوڈ جسچر کر دیں کیونکہ آپ کے پاس تو اطلاعات ہوں گی میں ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا کہ مریم صاحبہ کے گلے میں کوئی سیریس پرابلم ہے جیسے ان کی والدوں کو تھی میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے میرے پاس تو کیا آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے اگر ان کو یہ پرابلم ہے گلے والی تو کیا آپ ان کے لیے دعاگوں ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیک تمنا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ کبھی نواز شریف کا جب دل کا آپریشن ہوا تو چوجی شجاعت حسین نے گلدستہ بھی بجوایا اور جب چوجی شجاعت حسین بیمار ہوئے تو نواز شریف صاحب نے گلدستہ بجوایا اسی طرح پرویزلائی کے ساتھ رویہ یہ سیاستدانوں کا آپس میں ایک مروت کا رشتہ تھا تو کیا پی ٹی آئی آپ دوبارہ یہ بحال کرے گی کیونکہ نہ تو آپ نے زرداری صاحب کی فریکچر کے اوپر ان کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا آپ کی جماعت کی طرف سے نہ مریم صاحبہ کی بیماری کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی ان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی جذبہ رہے گا جیسے کلسوم نواز مر کے ثابت کرنا پڑا اس کو کہ میں بیمار ہوں اور پی ٹی آئی مزاق اڑھاتی رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ مینا کسی کو بیمار نہ سرے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کسی نفیضت لینا جالے لیکن جو اپنے عمل ہے وہ تو واضح ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ 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 بے آواز لاتی ہے وہ جب ظلم کرنے والا پر اپنی لاکی پھینکتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام میں آجاتی ہے جب آپ کسی کے آہے لیں گے کسی کو برا بلا کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ ان کے بالکل الحمدللہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں یہ برامے بازی یہ گانگ چھو ہے آپ نے گیک آس پال وہ سرجری کروا کے آئی بھی تھی چلے کی وہ جب نچل رہے تھے یہاں سے اپنے فادر کے ساتھ باہر تو ان سے چلے کے اوپر پورا ایک وائد سا وہ انہوں نے نئی سرجری کروای تھی جو ڈیلٹ گئی تھی اس کے لئے وہ گئی ہے وہ سہانے زمانے میں جو سلے پیکٹی چلیں جی چلیں جی آپ کا خواتین کا آپس میں مسئلہ ہے آپ کی ویسے بھی وہ دوست ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے ناظرین اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے اور بریک فرمائی تو مجھے جی생ار دیگی جی uit ڈیش idea موسیقی